السلام علیکم ویورز کیسے آپ ساتھ خریت سے ہیں امید اللہ کی دیوئی نعمتے رحمتے برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے میں ہوں انوار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برز کی دنیا جنہوں نے برز رکھے ہیں ان کے لیے انتہائی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں ڈیوارمنگ کے بارے میں جو برز کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کتنا ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کے برز کو یہ ساری معلومات دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موشوع دیں چلو پھر آج کے ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پور انفرمیشن چم چیزیں پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دیوارمنگ کیوں ضروری ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ دیوارمنگ کہتے ہیں کسے کیا ہے ہوتا کیا ہے یہ اور یہ ضروری کیوں ہیں کس وقت کی جائے اور وہ جواد کیا ہوتی ہیں یہ بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں تو سارے سوالوں کا جواب میں ابھی آپ کو اپنے چھوٹے سے ویڈیو میں دے رہتا ہوں سوال کیا جاتا ہے جی کہ پہلے ٹھیک تھے آپ کھانا بھی نہ چھوڑ دیا سست ہوگے کمزور ہوگے تو اس کی کیا ہو جائے تو بیسیکلی جو آپ سارا سال بڑ سے بریڈ لے رہے ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی ان کو چیزیں ہم نے دی ہوتی ہیں ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بچے پالنے کے لیے اور کافی ایلٹھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ساتھ ساتھ یہ خود بھی کھاتے ہیں اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہمارا گسور ہوتا ہے نہ کچھ ایسا پیٹ میں کیڑے ہو جانا یہ ایک تکتی عمل ہے جب کبھی بھی پیٹ میں کیڑے ہوں گے اس کے جو پیٹرز ہیں اس کی شائننگ بھی کم ہو جائے گی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا بلکل ہڈی نکل آئے گی اور بعض تو جو ہے نا ان کو سوکڑے کی بھی شکایت ملتی ہے کہ سوکڑا بھی ہو جاتا ہے بسیکلی وہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے جب جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ان کو لگتا نہیں ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگلا سوال آ جاتا ہے جی کہ ڈیوارمنگ ضروری کیوں ہے اصل میں ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ ایک تو جو آپ نے بریڈ کرنے کے بعد جب آپ ان کو ریسٹ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس آپ نے ریسٹ پہ چھوڑا اور بس ریسٹ پہ ہی رہیں گے اور آپ کا دانا پینا صرف کھائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہے آپ نے دوبارہ بھی ان سے بریڈ لینے تو دوبارہ بریڈ لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو بالکل ایکٹیو اور اچھے طریقے سے ان کا جو ہے نا سارا کچھ کیا جائے تاکہ جب سیزن سٹارٹ اور دوبارہ سے بریڈ کا تو اس میں مارے بارڈ کافی ہلپ ہی ہو اور بریڈ کے دوران ان کو کوئی پرابلم نہ ہو بسیکلی کوئی بھی ایشو چاہے وہ جویں ہوتی ہیں جب وہ اگر رہ جاتی ہو تو اس کی بھی میں نے ویڈیو دی لی ہے کہ وہ کیسے ختم کریں وہ بھی آپ دیکھیں میں لنگ بھی دے دوں گا تو یہ چند ایشو ہوتے ہیں جو آپ جب آپ سمر ٹائم میں ان کو ریس پہ دیتے ہیں تو یہ سارے آپ علاج اور ٹوٹکے آپ کہنے یہ کر لیا کریں تاکہ جب آپ کو سپٹیمبر میں جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مارہ بار جوڑا نہیں منا رہا یہ ہو رہا ہے سٹک پہ بیٹھے رہتے ہیں فلا فلا تو بیسیکلی وہ جواج یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے سمر میں فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے تاکہ سیزن آپ کا خراب نہ ہو اور آپ اچھے سے ان کے آپ کے بڑھ پھلیں پھولیں اور آپ کا شوق بھی جاری رہے اور آپ کا نظام بھی چلتا رہے اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں جی کہ کس موسم میں جوہے ڈیوارمنگ کرنی ضروری ہے بیسیکلی تو ڈیوارمنگ تو آپ کسی ٹائم پہ بکار لیں وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے ان کے لیے اس کے لیے ہم جو ایشین کنٹری ہے اس میں جب سمر کا ٹائم شروع ہوتا ہے بیسیکلی انتہائی گرمی ہوتی ہے اور ہم نے برڈز کو جو اتارا ہوتا ہے دولیاں باکس سارا کچھ اتار دیتے ہیں تو ٹائم آپ یہ سمجھ لیں جی کہ جون جلائی اور گست یہ تین مہینے ہوتے ہیں اگر سٹارٹ میں ہی کر دیں آپ جون میں ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ دیوارمنگ بھی ہو جائے گی اور دو مہینے اور مل جائیں گے ان کو ایکٹیو رہنے کے لیے اچھی فراغ دیں گے تو کیڑے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے نا یہ آپ کے برڈز دو مہینے کا ان کو مزید ریسٹ بھی مل جائے گا تو اس وز میرے خیال سے جون اور جلائی کا مہینہ یہ زبردست ہے آپ ان دو مہینوں کے دوران دیوارمنگ کریں کیونکہ جو ہی انگاز ختم ہوتا ہے تو ہر بندے کو فکر ہوتی ہے اپنی جوڑے لگانے کی تو جوڑے لگا لیتا ہے جس میں سپٹیمبر میں دو مہینے کپلیٹ نہیں ہو جاتی اس کے بعد اگلا سوال آ جاتا ہے جی کی کن کن برڈز کو کروانی چاہیے اور کن کو نہیں کروانی چاہیے تو بیسیکلی تو سارے برڈز کو کروانی چاہیے صرف جن کے پاس آپ کے بچے ہیں ڈونڈی میں ہیں ابھی تک ڈونڈیاں لگی ہوئی ہیں باکس لگے ہوئے ہیں بچے ہیں پاس ان برڈز کو کبھی بھی آپ نے ڈیوارننگ نہیں کروانی اور جو چھوٹے بچے جو بھی سیلف ہوئے ہیں اور ان کو بھی کبھی بھی آپ نے نہیں کروانی کیونکہ بیسیکلی وہ گروہ سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں اور شروع میں ہی میڈیسن آپ کو دے دیں اور کافی ساری پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہر برڈز کو ہر میڈیسن محفق بھی نہیں ہوتی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جن کے پاس بچے ہیں یا جو بھی تک بریڈ کر رہے ہیں ان کو کبھی بھی آپ نہ کریں ہمیشہ ان برڈز کو دیں جو بریڈ سے فارغ ہو چکے ہو یا ریسٹ کے ہو جس طرح ہمارے یہ فلائنگ کیج ہوتے ہیں بڑے کیج ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آپ نے چھوڑے ہو ساتھ فلائنگ بھی مردی ہو کھیل کود بھی رہے ہو اور جو ہے اپنے مزے کھا رہے ہو کھلا کھانا دانا پینا کھا رہے ہو نہ آ رہے ہو ساتھ فلائنگ کیج میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو بیس تریقہ ہے اس کو کرنے کا جب ویڈیو لمبی زیادہ نہ ہو جائے تو میں آپ کو چند شارٹس یہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اور کیا جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے آپ نے جب دی وارمنگ کرنی ہے تو دو تین دن پہلے آپ ان کو سافٹ پھوڈ پہ لگا دیں ویسے بھی تو ریگولر لوگ ڈالتے ہیں تگریبن سب شوکین سافٹ پھوڈ بھی دنیا پودینہ بھی انڈا بریڈ بھی اور گندوں ابلے ہوئے چاول یہ ساری چیزیں تو وہ ویسے بھی نارملی ڈالی جاتی ہیں لیکن دی وارمنگ سے دو تین دن پہلے بہتر ہے کہ آپ ان کو یہ چیزیں دے دیا کریں اس کے بعد پھر دی وارمنگ شروع کرتے ہیں میں آپ کو پتاتا ہوں کہ تریقہ کار کس طرح ہوگا بڑھ کا رات کو آپ پانی نکال لیں سارے جو فلائنگ کیجز وغیرہ ہیں ویڑی ہے ان میں سے اور آپ نے جو ہے ان کو پیاسہ رکھنا ہے گرمیاں ہیں گرمیوں کی وجہ سے آپ اس طرح بہتر تریقہ کار یہی ہے کہ ان کو تین چار گھنٹے پہلے پانی نکال لیں پیاسہ رکھیں پھر اس کے بعد آپ نے ٹریٹمنٹ کی سٹارٹ کر لیں یہاں پر میں آپ کو پتاتا چلوں کہ دو طرح کی میں آپ کو تریٹمنٹ بتاؤں گا ایک تو زینٹل سیرپ ہے یہ بیسیکلی میڈیکل سٹور سے بچوں کے پیٹ کے جو ہے کیرے قتم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور بہترانی میڈیکل سٹور سے اویلیبل ہے اور آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے لکھا بھی ہوئے کہ ون ڈال مطلب ایک دفعہ ہی یہ بوٹل استعمال ہوتی ہے تقریباً ایک چمچ کے برابر اس میں جو ہے ہوتا ہے سیرپ بچوں کے لئے ہے لیکن ہم لوگ جو ہے اپنا بڈز کو بھی ہم یہی دیتے ہیں تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے یہ زینٹل سیرپ کا جو ہے نا ایک لے لینی ہے بوٹل اور تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی لیا ہوا ہے میں نے عام سادھا پانی ہے یہ ڈیڑھ لیٹر پانی کے بیچ میں آپ نے اس کو پوری بوٹل کو ہی آپ نے ڈال دینا ہے اور برز کا تو پانی آپ نے نکالا ہوگا تو ایسا ہے کہ ڈیڑھ لیٹر پانی میں آپ نے یہ ڈال کے اچھی طرح اس کو ہلا لیں ہلا لیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹ٠ Aah ٹ٠ 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 extèse ٹ٠ ٹ٠ ملک اس سے ملک گئے ایسے 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 اچھ ہی طرح لانے کے بعد آپ گئے ممکسی ایک بھیکٹی رہے گا تھوڑا سا پہلے میں بوٹل کو ہمچنے کی لے بوٹل میں بھی تھوڑا سا لگا رہا ہے جاتا تو اس کو بھی ماش کر لیے ساں ساکتے چارہ ہی ملے سیرف دیا ایک فرمولا تو ہمارا تیار ہو گیا جن بعد آپ نے پانی نکالا ہوا تھا آپ ان کو دے دیں اور تقریباً 3 اکار گھنٹے تک آپ نے ان کو دینا ہے اسی طرح نا تو تقریباً سب برز پھیلیں گے امید ہے اور اس کے بعد پانی آپ نے نکال دینا ہے یہ وہاں پانی نکالنے کے بعد آپ نے فریش پانی دینا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تین چار گھنٹے کے لئے آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے پانی نکال کے ان کو فریش دے دینا ہے دوسرا طریقہ جو ہے یہ آئی ورجن کے نام سے ہے یہ بسیکلی یہ انجیکشن ہے بہت سارے لوگ میں خود بھی اس کو ٹرائی کار چکا ہوں بہت زبرداز چیز ہے اصل میں تو اگر آپ اس کی انسٹرکشن دیکھیں اور اس کے اوپر پڑھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو بارڈز کو سوری بارڈ کہہ رہا ہوں جنوروں کو آپ نے یہ لگانا ہے اور اس کا ایک مہینے تک آپ گوشت نہیں کھا سکتے یا اس کا دودھ نہیں پی سکتے یہ اس کے اوپر کلیرلی لکھا ہوتا ہے اتنا یہ ذریعہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تقریباً آپ نے دو سیسی لے لینا ہے تقریباً ایک لیٹر پانی میں دو سیسی آپ نے ڈال کے پندرہ دن کے گیپ سے دوبارہ یہی عمل آپ نے دوبارہ بھرانا ہے مطلب دو دفعہ دینا ہے جنٹل سیرو والا بھی اور یہ والا بھی دونوں کو جو ہے نا آپ نے دو دفعہ دینا ہے انشاءاللہ تمام چیرے جو ہے ختم ہو جائیں گے برز آپ کے ایکٹیو ہو جائیں گے دوبارہ سے پھلنا پھلنا شروع ہو جائیں گے اور امید ہے کہ جب بریڈ کا سیزن آئے گا تو آپ کے لیے انشاءاللہ بھوک دے پریوال ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت تساند آئی ہوگی سبسکرائب کریں میرا چینل اور لائک کا بٹن بھی دبائیں اور بیل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر انفرمیتر ویڈیو بھی آئے سکتے پہلے مصویل ہو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ